السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں سلمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خود سے خدا تک دوستو آج کی ورے میں ہم آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتائیں گے آپ کے نزلے اور آپ کا زکام ہو کسی قسم کی بیماری ہو آپ کو انشاءاللہ نزلے و زکام کے متعلق تو انشاءاللہ وہ بلکل ختم ہو جائے گی یہ ایک قرآنی عمل ہے یہ سورہ کحف کی آیت ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اسے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا بہت ہی کم مدت میں بہت ہی کم ٹائم کے عساب سے انشاءاللہ آپ کا نزلہ و زکام ختم ہو جائے گا اور آپ کو اس مسئبت سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی یہ ایک بہترین عمل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا آج کل سردیو یا موسم کی بدل ہونے سے تبدیل ہونے سے نزلہ و زکام بہت اہم ہو گیا ہے تو اس کے لئے یہ عمل بہترین عمل ہے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ نزلہ و زکام سے نجات پاؤ گے یہ عمل آپ کرئے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آئینہ کسی اور مطلب آپ کو نزلہ و زکام پیر پیش نہیں آئے گا اور آپ دوبارہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی تو سو یہ ایک بہترین عمل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں میں آپ کو یہاں پر یہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر الحمدو الحمدو یہاں پر آپ کے احسانی کے لئے میں اس پر اعراب بھی لگا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے احسانی کے لئے میں اس پر اعراب بھی لگاؤں گا انشاءاللہ الحمد للہ الحمد للہ اللذی قربان شمع اللذی الحمد للہ اللذی انزل انزل الحمد للہ اللذی انزل علی عبدہی علی عبدہی قربان دشم قربان دشم الکتابہ سوری ال الکتابہ محبوب دخدر ولم ولم الکتابہ ولم ولم یجعل یجعل ولم یجعل بہت ہی آسان ہے آپ انشاءاللہ اس کو کریں انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا یجعل لہو لہو یجعل لہو آئے واجہ آئے واجہ میں آپ کی آسانی کے لئے یہاں پر اس پر اعراب بھی لگا دیتا ہوں انشاءاللہ بہت ہی آسانی ہوگی آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ کوئی دوسری عمل کی ضرورت نہیں ہوگی الحمدو الحمدو للہ اللہ 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 انجلا انجلا عالا عبدہ عبدہ الکتاب ولم یجعل نجعل لہو عیبا جا عیبا عیبا جا یہی آیت ہے انشاءاللہ آپ اس کو گیارہ مرتبہ یہ آیت کسی کانے کی چیز پر پڑھ کر مریض کو کلائے جائے انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ شفایاب ہوگا اور صحتیاب ہوگا یہ ایک بہترین عمل ہے آپ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا آنے والی ویڈی تک اپنا بہت خیال لکھیں اللہ حافظ